ایک ایک عام روڈ پر بیٹھ کر یا کسی گھر میں کھرگی چار دیوں نے بیٹھے مکام ہوتا ہے اس کا ایک اقبال ہوتا ہے اور وہ ایک پردیش کے مکہ منتری ہیں فضیالہ ہیں اور وہاں پر وہ اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے بلکل یہ ایک ولگر قسم کی لینگویش اس کو وہ کہہ سکتے تھے کہ جب جتنی مہیلہ زیادہ پڑھیں گی وہ اپنے اولاد کو پیدا کرنا وہ وہ اپتے کریں گے پر بجائے اس کے اس طرح سے بلکل یہ ولگر طریقے سے انہوں جس طریقے سے اس کو جسکرائب کیا ہے اپنے ایکشن سے اپنی الفاظ سے یہ بلکل ہی صحیح نہیں ہے کوئی کب سے کم آپ اس بات کا تو لحاظ رکھے کہ آپ کہاں پر تھڑے ہو کر بول رہے ہیں وہ بیہار کی ویدھان سبا ہے وہ کوئی سریمہ تھیٹر نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر کوئی پکچر دیکھنے آ رہے جس نے سٹیفیکٹ اڈل دیا گیا ہے یہ کوئی روڈ پر آپ نہیں بیٹھے تھے یہ تو سمجھنا چاہیے جب وہ مکہ منتری ہے اور اس طرح سے اگر وہ وہ بتا رہے ہیں تو پھر جو جس طریقے سے ہمارے پاس پرش ہیں جو محلاؤں پر ظلم کرتے ہیں آپ تو ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں اس بات کا کیا میسے دے رہے ہیں بھئی آپ کچھ بھی آپ جو بھی آپ بولیں گے یا پروگرام کریں گے مقصد تو یہ ہوتا نا ہے کہ بھئی محلاؤں کو طاقت بنایا جائے ان کو سکسہ ملے ان کو سماج میں اور ان کو طاقت ملے مقام بھی لے بہت ہی غلط طریقے سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ نفیش کمار میدھان سبھا میں اپنے اس الفاظ کو واپس لیں اور یہ بہت ہی غلط مسیج بہار کے محلاؤں کو ڈیش کے محلاؤں کو نفیش کمار نے دیا ہے